السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک اور کہانی شیئر کرنے والی ہوں اس کہانی کا نام ہے پوری سلطنت کی قیمت ایک پیالہ پانی ایک دن حارون رشید اور عارف بللہ ابن سماک دربار میں بیٹھے تھے اتنے میں حارون رشید کو پیاس لگی حارون رشید نے پانی مانگا تھنڈا پانی لایا گیا حارون رشید جیسے ہی اسے پینے والا تھا تو عارف بللہ حضرت ابن سماک نے کہا کہ اے حارون پانی پینے سے پہلے میری ایک بات سن لو میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اس پر حارون رشید نے کہا ہاں کہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو عارف بللہ حضرت ابن سماک نے کہا کہ اے حارون سوچو کہ ایسا وقت آ جائے جب تمہیں سخت پیاس لگ جائے اور پیاس ایسی کے برداش کے باہر ہو حلق بلکھوشک ہو جائے سوک جائے اور پوری دنیا میں پانی کہیں بھی نہ ہو اور ایک شخص کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہو تو آپ بتائیں کہ کتنی قیمت دے کر اس پانی کے پیالے کو خریدیں گے حارون رشید نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا اور پانی کا پیالہ خرید کر پی لوں گا یہ سن کر عارف بللہ حضرت ابن سماک نے کہا کہ اچھا تم پانی پی لوگے اچھا تو سنو اگر پانی پینے کے بعد میں تمہارا پیشاب بند ہو جائے تو تم کیا کروگے پیشاب بند ہونے پر کیا ہوتا ہے تمہیں پتا ہے مچھلی کی طرح انسان تڑپنے لگتا ہے اور تم سوچو کہ تمہارا پیشاب بند ہو گیا ہے اور تم مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہو اور ادھر ایک طبیب ہے جس کے پاس دوا ہے جسے تمہیں پیشاب ہو جائے گا تو بتاؤ کہ تم اس طبیب کو کتنی قیمت دے کر دوا خرید ہوگے یہ بات سن کر حارون رشید نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت دے کر دوا خرید لوں گا تب عارف باللہ حضرت ابن سماک نے کہا کہ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی یہ پوری سلطنت کی قیمت پانی کا ایک پیالہ پینے اور پھر اسے جسم سے نکالنے کے برابر ہیں جبکہ تم نے تو زندگی میں ہزاروں پیالے پانی پیا ہوگا تو تم نے اللہ پاک کی کتنی نعمتوں کا استعمال کیا ہوگا تو بتاؤ اس تمام نعمتوں کی قیمت کیا ہوگی یہ کیا کسی نے خوب کہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو کیونکہ ایسا نہ ہوں کہ وقت آ جائے اور تم شکر ادا کرنے سے محروم رہ جاؤں